ویلکم ٹو بولتے ہاتھ آج کا دن پندرہ مارچ بروز جمعت المبارک کیسا رہے گا تو سب سے پہلے ایریز برج حمل آج آپ کو اپنے دوستوں کی جانب سے کسی تفریح پروگرام میں شمولیت کی دعوت مل سکتی ہے لیکن اگر آپ نے یہ دعوت قبول کی تو آپ کی اپنے پیاروں کے ساتھ نہ صرف تلخ کلامی ہو سکتی ہے بلکہ لڑائی مار کٹائی اور تعلقات کا خاتمہ بھی ممکن ہو سکتا ہے دوسروں سے رقم کرز لے کر اپنے معاملات کو آگے بڑھانا آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہے اور یقینی طور پر آپ کی شریک حیات بھی آپ کے مزید کرز لینے کی وجہ سے آپ سے ناراض ہو سکتی ہے اگر آپ اس ذہنی تناؤں سے اپنے آپ کو باہر نکالنا چاہ رہے ہیں اور اپنا مطلوبہ حدف بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو متحمل مزاجی اختیار کر کے اپنے خاندان کے افرائیت کی رائے جانے اور مشترکہ حکمت عملی اپنانے کی کوشش کریں آج آپ کو رقم کی شدید ضرورت ہونے کے باوجود کوئی فرد آپ کو کرز دینے کے لئے تیار نہیں ہوگا جس کی وجہ سے آپ کو دوسروں پر نہ صرف شدید غصہ ہوگا بلکہ آپ ان سے شدید ناراض بھی ہو سکتے ہیں اپنے آپ کو اس اس طرح بھی کیفیات سے بچانے کے لئے خود کو پرسکون بنانے کی کوشش کریں ورنہ آپ جسمانی صحت کے حوالے سے کسی بھی تکلیف میں مبتلا ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اپنے پیاروں سے کسی قسم کی رنجش پیدا کرنے سے بچیں کیونکہ اس کے نتیجے میں ممکنہ طور پر لڑائی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کے پیارے اس قابل ہیں کہ آپ کی مطلبہ رقم کے حصول میں آپ کے مددگار بن سکیں اس کے بعد ہی پریشانیاں کم ہو سکیں گی کافی طویل عرصے کی محنت اور جان فشانی کے باوجود مطلبہ نتائج کے حصول میں ناکامی یا حسب خواہش عزت افضائی نہ ہونے کی صورت میں آج آپ پھٹ پڑیں گے یعنی آپ پیسے باہر ہو جائیں گے اگر آپ نے کام کے دوران اپنے آپ پر قابو نہ پایا اور خود کو متحمل مزاجی کے ہتھیار سے لیس نہ کیا تو کسی بھی قسم کے جسمانی صحت کی مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا اس کے علاوہ دوپہر کے بعد آپ کو کسی بھی قسم کی مالی مشکل کا سامنا ہو سکتا ہے لیکن ایسی صورتحال کو قابو میں کرنے کے لیے آپ کو فکرمندی سے نہیں بلکہ نئی حکمت عملی سے کام لینا ہوگا جس سے آپ کی کامیابی یقینی ہو سکے گی اور آپ انتہائی آسانی سے ذہنی دباؤ سے بھی نجات حاصل کر سکیں گے کینسر برج سرطان آج صبح اٹھتے ہی آپ کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے اور بد مزاجی کی وجہ سے جھگڑا بھی ہو سکتا ہے اگر آپ نے اپنے جذبات پر قابو نہ پایا تو ممکنہ طور پر اپنے کام کی جگہ اپنے ساتھیوں سے آپ کا جھگڑا بھی ہو سکتا ہے ایسی صورتحال میں اپنے دوست احباب اور قریبی رشتہ داروں سے ملنے ملانے سے گریز کریں اور نہ ہی کسی نئے منصوبے کے بارے میں کوئی بھی حکمت عملی وضاہ کرنے کی کوشش کریں ورنہ بہت سی خامیاں باقی رہ جائیں گی آپ کے پاس چونکہ وقت کی قلت نہیں ہے اسی لئے اپنے آپ کو آرام دے کر پور سکون بنانے کی ہر ممکن کوشش ضرور کریں یقینی طور پر اس سے آپ کی جسمانی توانائی بحال ہو کر کسی نئے حدف کی کامیابی کی بنیاد بن سکے گی آج علل صبح کوئی بری خبر سننے کے بعد مزاجی کیفیت میں تبدیلی پیدا ہونے سے آپ کا تیشدہ کوئی کاروباری سفر تبدیل ہو سکے گا اس کے علاوہ آپ کسی طویل سفر پر جانے کی منصوبہ بندی کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اور اس سفر کی اصل اہمیت تو یہ ہوگی کہ آپ کے پیارے آپ کے ہم سفر ہوں گے آپ کی گاڑی چلانے کی صلاحیت کے بارے میں تو کسی کو کوئی شک نہیں لیکن پھر بھی آپ کو معمول سے بڑھ کر بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا ان حالات میں عملی طور پر متحرک ہونے سے قبل بہت زیادہ گھبراہت ہو سکتی ہے جبکہ آپ کو اپنے پیاروں کے سینے پر سر رکھ کر سارے غم بھلانے کی کوششیں کرنا ہوں گی اور یہی عمر آپ کے فائدے میں رہے گا آج آپ کو کسی قسم کے خطرات مول نہیں لینے چاہیے کیونکہ آپ کے ذہنی الجاؤ کی وجہ سے آپ کے لئے اپنی مکمل توجہ مرکوز کرنا ممکن نہ ہو سکے گا اس کے علاوہ ڈرائیونگ کرتے وقت بھی ہتی الامکان گریز کریں کیونکہ کسی بھی قسم کا حادثہ رونما ہو سکتا ہے باہمی لیندین یا حالات حاضرہ پر گفتگو کرتے وقت دوسروں کی رائے کو بھی سنیں ورنہ تو تقرار کی وجہ سے جھگڑا بھڑ سکتا ہے لیکن آپ کو کسی طرح کے بیسوں مباسے میں شرکت نہیں کرنی چاہیے اپنے پیار محبت کے تعلقات میں زیادہ گرم جوشی کا مظاہرہ کرنے سے آپ کے بارے میں کوئی غلط فہمی جنم لے سکتی ہے جس سے پرانے اختلافات پھر سے اُبھر کر سامنے آ سکتے ہیں اس لئے اپنے آپ کو معمول کے مطابق ہی رکھیں آج صبح سے ہی آپ کی مصروفیت میں اضافہ ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کو اپنے ان معاملات کو سمجھنے یا انہیں حل کرنے کے مواقع میسر آ سکیں گے جنہیں عرصہ دراز سے آپ نے نظر انداز کیا ہوا تھا ویسے مجموعی طور پر آپ کا ذہنی الجھاؤ آپ میں تخریبی سوچیں پیدا کرنے کا باعث بن سکتا ہے جسے توڑ پھوڑ کے جذبات بھی جنم لے سکتے ہیں یا آپ ایسی ہی کسی سرگرمی میں ملوث ہو سکتے ہیں مگر یہ تیہ ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ اجتماعی نویت کے منصوبوں میں شامل نہیں ہو سکیں گے اپنے معاملات کو ترجیحی فرست کے مطابق حل کرنے کی کوششیں کامیاب ہو سکیں گی اپنے ہاں آنے والے مہمانوں کی وجہ سے پیدا ہونے والے اندیشوں اور قیاس آرائیوں سے گریز کریں آج آپ کو کسی طویل سفر کو اختیار کرنے یا مختلف مہافل میں شرکت کرنے سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ آپ میں شدت پسندی کے جذبات جنم لینے سے سامنے آنے والا ذہنی الجھاؤ اور بیچینی کی وجہ سے کسی قسم کی لڑائی کا آغاز بھی ہو سکتا ہے آپ کو اپنے معاملات کی ادائیگی کے علاوہ اپنے آرام پر خاص توجہ دینا ہوگی اپنے کسی قریبی دوست کی جانب سے کسی کاروباری منصوبے میں شرکت کی پیشکش ہونے سے آپ کی خوشی میں اضافہ ہو سکے گا لیکن آپ کے لئے فوری طور پر کوئی بھی فیصلہ کرنا بہتر ثابت نہ ہو سکے گا اپنے تعلیمی معاملات میں کامیابی کے علاوہ جائدات کے حصول کی قانونی کوششوں میں توقع کے مطابق کامیابی نہ مل سکے گی سیجیٹیریس برجے کوس آج آپ کو اپنے افسرانے بالا کی جانب سے کوئی افسوسناک خبر سنائی جا سکتی ہے جس سے آپ کا موڈ سارا دن خراب رہ سکتا ہے اسی وجہ سے آپ کو اپنے اہداف کے حصول میں اپنی توجہ مرکوز کرنا مشکل امر ہو سکتا ہے جس سے آپ یقینی طور پر اپنے اہم اہداف کے حصول میں ناکام ہو سکتے ہیں ایسے حالات میں نہ تو گھبراہٹ سے اور نہ ہی جلدبازی یا جوشیلے پن سے کام لے کر آپ اپنی منزل پر پہنچ سکتے ہیں بلکہ صرف متحمل مزاجی ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جسے اپنا کر اپنے آپ کو پرسکون بھی بنایا جا سکتا ہے اور اپنی منزل کا حصول بھی یقینی ہو جاتا ہے اپنے سینئر ساتھیوں کی جانب سے کسی قسم کے مفید مشہوروں سے آپ کو نوازا جا سکتا ہے کیپریکورن برج جدی آج آپ کو اپنے اہداف کے حصول کے علاوہ اپنے فرائز کی انجام دہی میں یقینی کامیابی مل سکتی ہے لیکن اس کے لئے آپ کو زیادہ دیر تک کام کرنا پڑے گا اس کے علاوہ آپ کو اپنے ساتھیوں کے روئی اور اندازے فرشناسی پر بھی غور کرنا پڑے گا کیونکہ کوئی ایک ایسا فرد بھی ان میں شامل ہے جو آپ کی کامیابی کی وجہ سے حاصدانہ جذبات سے مغلوب ہو رہا ہے اور وہ باہمی بات چیتیاں آپ کو غلط مشورے دے کر حالات کو لڑائی کی حد تک لے جانے کی بھرپور کوشش بھی کرے گا آپ کو محتاط رہ کر ان سب باتوں کا مقابلہ کرنا ہوگا آپ کی شریک حیات آپ کے کام کی وجہ سے پریشان ہو سکتی ہے جبکہ آپ کو آج کے لئے اپنا تیشدہ کاروباری دورہ بھی ملتوی کرنا ہوگا آج آپ نے حلقہ احباب میں شامل کسی خاتون سے مالی لیندین یا کرزہ بروقت عطا نہ کرنے کی وجہ سے شدید دو تقرار یا تلخ کلامی بھی ہو سکتی ہے دوپہر کے بعد آپ کے لئے صحت کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں یا آپ کے جارہانہ رویے کی بطولت آپ کا کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو اپنی کاروباری سرگرمیوں میں شدت پسندی کے جذبات کا اظہار کرنے سے گریز کرنا چاہیے اور اپنے کسی تہشدہ کاروباری دورے میں نظر آنے والے مفادات کے باوجود آپ کو اس دورے کا ملتوی کر دینا چاہیے تاکہ اپنے آپ کو پرسکون بنا سکیں اور دوسروں کی نظر میں پیدا شدہ کاروباری ساکھ کے علاوہ ذاتی وقار کو بھی برقرار رکھ سکیں آج آپ کو اپنے تہشدہ کاروباری دورے کو مکمل کرنے کی کوششوں کے دوران جلدبازی اور اجلت پسندی سے گریز کرنا ہوگا ورنہ کسی بھی وقت گاڑی کا حادثہ رونما ہونے سے آپ کی مالی اور جسمانی تکالیف میں اضافہ ہو سکتا ہے اسی لئے انتہائی محتاط رہ کر ہی اپنے معامولات کو انجام دینے کی کوشش کریں آپ کو اپنی امدہ گفتگو کرنے کی صلاحیت کے متحرک نہ ہونے کی وجہ سے کسی نئی کاروباری ملاقات کو ملتوی کر دینا چاہیے ورنہ کوئی نقصان دے کاروباری معاہدہ کر کے بعد میں پریشان ہو سکتے ہیں ایسی صورتحال میں دوست احباب سے گپ شپ کرنا بہتر ہوگا لیکن اپنے پیاروں کو کسی بھی لمحے نظر انداز نہ کریں ورنہ ایک نئی مسئبت کھڑی ہو جائے گی